تو سوال آج یہ ہی اٹھا ہے اس کے سندر میں آج جو سی اے اے سی اے اے دیکھ کے بارے دیکھ رہے ہیں این آر سی اور اور بھی این پی آر یہ سارے جو وشے اٹھائی جارہی ہیں اس کو ویباد بنائی جارہا ہے اور اس کا قارن ایک ہی ہے کہ اس دیش میں ہم جو پارٹیشن مانے اس کی جو صحیح پرنام تھی کہ جو شیش ہندوستان تھی اس کو کم سے کم ہم ایک ہندو طور کے آدھار پر بناتے تو آج یہ سمسیہ ہوتی نہیں کیونکہ اسلام میں بھی بلکل صاف لکھا ہے کہ جہاں مسلمان مجارٹی میں ہیں اور سطح میں بیٹھے ہیں وہاں کسی کو بکشو مت باقی سب کافر ہیں چند کو چھوڑ دیں نیچ کام کرنے کے لئے اور باقی جو ہیں ان کو کہہ دیں سیدھا کہ دھرما پریوتن کر کے مسلمان بن جاؤ ورنہ تم کافر ہوتے ہوئے تمہارے ہند کر دیں گے یہ تو صاف لکھا ہے اور اس کو دارو الاسلام کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں آج ایک بھی مندر نہیں ہے ستے نارے پوجہ گھر میں نہیں کر سکتے دیوالی نہیں منا سکتے اور جب میں سعودی عربیہ نیتاؤں سے پوچھتا ہوں یہ کیوں تو کہتے ہیں یہ ہی اسلام ہے یہ ہماری دھرم ہے اس کے انصار ہم چل رہے ہیں اور کوئی بھی ہندوستان سے جو وہاں تو لگ بک بیس لاکھ لوگ کاندوکری کر رہے ہیں ان کے لئے انہیں گھر کے اندر بھی وہ منہ نہیں سکتے ستینہ پوجہ تو کس حالات میں رہتے ہیں ایک کو تو سات سال جیل جانا پڑا کیونکہ اس نے رام چندر جی کا فوٹو پاکٹ میں رکھا اور پتہ لگ گیا تھا تو اسی پرکار سے ایک اکاون مسلمان مجالٹی دیش ہیں اس میں سب میں اسی پرکار سے چل رہی ہے ابھی تھوڑا یو اے ای میں سوامی نائر مندر کو منانے کے لئے ان کو پرمیشن دیا پر انتو اس میں بھی انیک انکوش لگی ہوئی ہیں تو دارول اسلام مانے مسلمان ستہ میں اور مسلمان ستہ میں تو کسی اور کو بخشنا نہیں ہے وہاں کے دیش کے ناغرک کے روپ میں پھر محمد نے یہ بھی کہا کی دارول حرب ہے جہاں مسلمان مجالٹی میں نہیں ستہ میں نہیں وہاں کیا کرنا چاہیے یدھی وہاں کی جو مجالٹی ہے وہ پلپلہ ہے بٹا ہوا ہے ایک نہیں ہو سکتے تو صدا کے لئے انتولن کرتے رو دھیرے دھیرے دھرم پریورتن کرتے ہوئے لب جیاد کرنا وہ بھی کرو جو بھی کرنا ہے اور دھیرے دھیرے سنکھیاں بڑھاتے آپ اس میں مجالٹی بننے کے لئے پریاس کرو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سرہ اور حدیت میں محمد کے کہنے کے انسار ہے اور تیسرا انہوں نے کہا دارول احد جہاں مجالٹی سنگٹت ہے اور وہ کبھی بھی مائنورٹی کو پیٹ سکتی ہے تو وہاں سلا کیا دیا انہوں نے محمد نے انہوں نے یہ سلا دی کہ وہاں سرنڈر کر جاؤ جو کہتے ہیں مان لو بھرکہ نہیں پہنے کہیں کہیں مت پہنو اور کہو کہ وہاں آپ جو سے یعنی مسجد مسجد سے نماز کے لئے آسان نہیں ہو سکتا ہے نہیں کرو سرنڈر کرو ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ملہ نے کہہ دیا کہ ہمیں پردان منتری آسٹریلیا سے نویدن ہے کہ آسٹریلیا میں یونیفارم سیبل کورٹ نہیں ہونا چاہیے تو تب پرائم منسٹر نے جواب دیا کہ آپ کو یونیفارم سیبل کورٹ نہیں پسند ہے اور آپ کو شریعہ چاہیے تو دوسرا دیش ڈھونڈ لو اور اسی کے بعد اسی کے بعد سارے مسلمان سنگٹنوں نے پرستہ اپاس کر کے پردان منتری کو بھیجا کی یہ ملہ پاگل ہے ہم سب کو یونیفارم سیبل کورٹ پسند ہے تو اسلام کے سدھانت کے انسار ہی ہماری دیش میں اس پرکار کی ہماری ایکتہ ہونی چاہیے ہماری دیش کی جو پہچان ہے وہ تو واسطہ میں ہندو ہندو پر آدھارت ہے یونیسکو نے بھی ابھی چھالیس جو سنسکریتیاں ہیں انہوں نے ویورن دیئے اس میں پینتالیس گائب ہو گئے ایٹلی روم چلے گئی گریس چلے گئی ایجپٹ چلے گئی انہوں نے کہا کہ ایک ہی ہے جو سنسکریتی اٹھوٹ ہے وہ ہے ہندوستان کی ہندو سنسکریتی تو اسی لیے میں آج یہ پوچھنے چاہتا ہوں کی 1947 میں ہم نے سیدھی بات کہنی چاہیے تھی اس دیش میں مسلمان رہنی چاہتے ہیں رہنی چاہتے ہیں پرنتو آپ کا دھرم جو ہے وہ مسلام ہو سکتا ہے ہم تو سب مانتے ہیں کہ سب دھرم سے بھگوان پرابت ہو سکتا ہے کوئی اور دھرم میں یہ نہیں لیا کوئی اور اپاسنا پدیتی میں یہ بات نہیں ہے کہ ہر اپاسنا پدیتی سے بھگوان پرابت کر سکتے ہو کرسیانیٹی میں کہتے ہیں کہ تم کرائیس پر بشواس نہیں کرتے ہو تو تم دیویل تمہارے دل میں تمہارے شریر میں دیویل بسا ہوا ہے اسلام میں کہتے ہیں تم کافر ہو اور تمہاری ہاتھیہ کا انتکر نہیں ہوگی صرف ہندو دھرم ہے ہندو کی اپاسنا پدیتی جو ہیں اس میں ہی ہے کہ سارے دھرموں سے بھگوان پرابت ہو سکتا ہے یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ سب دھرموں سے اسی سپیڈ سے پرابت ہو سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ہندو ہندو سے ہی ہم جلدی پہنچ سکتے ہیں لیکن یہ ہوتے ہوئے ہمیں اس سمیں سپشٹ کر دینا چاہیے کہ ہماری اپنی بیونتہ ہو سکتی ہے اپاسنا پدیتی میں پر تو سنسکریتی میں کوئی فرق نہیں ہوگی اور یہ ہی ہے میں میں دیکھتا ہوں کہ باقی کارن نہیں ہے تو مسلمان بھی یہ مان لیتا ہے انڈونیزیا میں میں نے دیکھا ہے ان کا ائر لائن کا نام ہے گرودا یہاں ائر انڈیا اور وہاں انیک سنسکریت نام جگہ جگہ میں ہے جکاردہ ان کا جو راجدانی ہے وہاں مین سینٹر میں کشنا بھگوان رت میں بیٹھ کے پروچن کر رہے ہیں اور کشنا اور ارجنا سن رہے ہیں یہ مین کروسنگ میں جو مین سینٹر کی جکارتہ کے مین سینٹر اس میں ہے اور وہ برا نہیں مانتے ایک بار میں کانفرنس میں گیا تھا میرے بھگل میں جب میں منسٹر تھا تو میرے بھگل میں بیٹھے تھے انڈونیزیا کا فائنس منسٹر اور کیونکہ انڈونیزیا آئی آئی سے ہے اور انڈیا بھی آئی سے تو بھگل میں بٹھاتے ہیں اسرائیل بھی اس طرف تھا تو میں نے انڈونیزیا کے منتری سے پوچھا کہ میں نے سنا کہ آپ کے دیش میں اپنے ایک نیا نوٹ کرنسی کی نوٹ نکالی ہے بیس ہزار روپے کی روپیہ کی اس کو روپیہ کہتے ہیں اور اس میں آپ نے گنیش کا چتر رکھا ہے تو آپ تو مسلم دیش ہو اور یہ گنیش کا چتر کیوں رکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم انیس سو نائنٹین نائنٹی سیون سے ہماری کرنسی کی ویلیو گھٹتے جاری تھی بہت تیزی سے اور ہم نے بہت پریاس کیا کچھ نہیں روک سکا کسی نے بگنا نہیں پیدا کر سکے اس پر تو پھر کسی ایک ہندو پندیت آئے تھا بالی سے اس نے ہم سے کہا کہ آپ اس کرنسی کی گراوٹ کو روکنے چاہتے ہیں تو ایک نیا نوٹ چھپوا ہو بیس ہزار روپیہ کا اور اس میں گنیش کا چتر چھپ دو تو یہ رکھ جائے گا تو ہم نے کہا کہ سب کچھ ہم نے ٹرائی کیا کچھ نہیں ہوا تو یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اور آج بھی آپ جو انڈونیجیا میں جائیں گے تو بیس ہزار کے نوٹ میں گنیش کی چتر چھپی ہوئی ہے وہ تو اوپن لی کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہماری جو مذہب ہے وہ تو مسلمان اسلام ہے پہ تو ہماری سنسکریتی ہندو سنسکریتی ہے تو اسی لیے میں کہتا ہوں ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کو ماننا چاہیے ہندو اپاسنا پندیتی کو ماننا چاہیے پہن تو سنسکریتی تو ایک ہی ہو اس مٹی کی سنسکریتی ہے اور آنکھر میں یہ مسلمان کچھ بھی کہیں ہمارے دیش میں ان کا پوروج کون ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے ٹیسٹ کرنے کے لئے وہ ہے ڈی ای نی ٹیسٹ اور جو جورنل آف جورنل جنیٹکس ہے یونیورسٹی کیمبریج اس نے ریسرچ کیا اس نے یہی ریسرچ میں پایا ہے کہ سارے ہندوستانیوں کا ڈی ای نی ایک ہی ہے گھنیا گماری سے کشمیر اور جامنگر سے دی بھولگر سارے ہندیانز کی جو ڈی ای نی ایک ہی ہے کسی کا رنگ دیوالگ ہو سکتا ہے دھوپ کے نکٹ میں ہے تو اگر تھوڑا کالا ہوگا اور برفوں کے ہمالیا میں رہوگے تو اتنا کالا نہیں ہوگا اس پرکار سے فرق ہو سکتی ہے پرانتو جو ڈی ای نی ہے وہ جو جس جو آپ کی پیداور کے ٹائم پر فیصلہ کرتی ہے آپ کس پرکار کے وقتی ہوں گے وہ ایک ہی ہے ہم سب لوگ کا